اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ ڈبلو ایچ او کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں ہے دو ہفتے لاکڈاؤن، دو ہفتے نرمک تجویز دیرے غور نہیں ہیں ڈبلو ایچ او نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ عوام نے سمچھا رمضان کے ساتھ کرونا وارث ختم ہو گیا ہے رویہ میں تبدیلی تک کرونا سے نمٹا نہیں جا سکتا جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے زفر مرزا نے کہا کہ کورونا کے معاملے پر سو چیز سمجھی حکمت عملی اپنائی ہے آنے والے دنوں میں کورونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات خراب ہوئے تو لاکڈاؤن لگ سکتا ہے حکومت کے پاس لاکڈاؤن کا آپشن موجود ہے تمام صوبوں کی ضرورت کے مطابق بیٹز تقسیم کریں گے باظر ہے کہ وی ایچو کے جانب سے پنجاب حکومت کو لکھے کے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت لاکڈاؤن کے خاتمے کی کسی میار پر بھی پورا نہیں اترتا ہے کورونا سے متاثرہ دس سر فیرس ممالک میں شامل ہے وی ایچو کی تجویز ہے کہ پاکستان دو ہفتے لاکڈاؤن دو ہفتے نرمی کی پولیسی اختیار کرے یہ جو چھے چیزیں ہیں جو ترقی پزیر ملک ہیں ان کو یہ ریکمنٹ کر رہی ہے وی ایچو اور ہر ملک اپنے حالات اپنے تناظر اور اپنی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے پک اینڈ چوز کرتا ہے ان کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کو امپلیمنٹ کرتا ہے اصل میں وی ایچو نے یہ لیٹر ہم تمام ہیلپ منسٹرز کو لکھے جی پاکستان لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو زندگی بھی چلانی ہے کیا فائدہ ہے ایک ایسے قانون کا جس کو اگر آپ انفورس نہیں کر سکتے